مرحیم کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ جس کو آج کل ہلکہ سمجھا جاتا ہے بلکہ گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا وہ ہے رشتہ داری توڑنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاندان کی شگل میں رشتوں کی شگل میں پیدا کیا ہے کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو اور خاندان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک ددیال ننیال والا خاندان اور ایک سسرال والا خاندان فرمایے اس نے ایک پانی سے انسان کو بنایا اور اسے نصب والا اور سسرال والا بنا دیا یہ کافر کا نظریہ ہے کہ ہم اکیلے ہیں کتوں سے محبت کر رہے ہیں کتوں کی نام جائدات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بہت سخت تعقید ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے کون کون سے رشتے ہیں جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ جوڑنے کی جو خونی رشتے ہیں ان کو جوڑنے کی بہت تعقید کی ہے اور منافقین اور کافروں کی اعلامت بتائی ہے کہ وہ خونی رشتوں کو توڑتے ہیں فرمائیے منافق اور کافر لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی توڑتے ہیں اور اس رشتے داری کو بھی توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو صلح رحمی کہا جاتا ہے قرآن حدیث کی زبان میں رحم رشتے کو جوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چاہے نماز پڑے تحجد پڑے کتنی نہیں کیوں نہ ہو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے رشتے داری خونی رشتوں کے ایک شکل دی ہے صورتِ مثالیہ وہ اللہ کے عرش سے وہ لٹکی رہتی ہے رشتے داری اور یوں دعا مانتی ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ کے رکھ اور جو مجھے توڑے تو اس کے ٹکڑے کر دے اس کو برباد کر دے تو یہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے لہذا جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو بھی جوڑ کے رکھتے ہیں یعنی اس کے بھی کام بناتے رہتے ہیں اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو بھی توڑ دیتے ہیں یعنی اس کے سارے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں اس کی زندگی سے برکت اور سکون چھیل دیتے ہیں اس کی حدیث میں فضیلت بھی بہت ہے جہاں وعیدیں ہیں کہ رشتوں کو توڑنے پر عذاب ہے وہاں رشتوں کو جوڑنے پر فضائی بھی بہت ہیں بہت نیکی ہیں اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رشتوں سے کون سے رشتیں مراد ہیں کن رشتوں کی زیادہ تاقید ہے جوڑنے کی آج سگے بھائی سے برا سلوک ہوتا ہے اور دوستوں سے اچھا سلوک ہو رہا ہے اس پہ فخر بھی کرتے ہیں لوگ باپ سے برا سلوک ہو رہا ہے دفتر میں جو باس ہے اس سے اچھا سلوک ہو رہا ہے تو یہ ساری اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے رشتوں میں جو سب سے پہلے ہیں وہ تو والدین ہیں ان کا تو اللہ نے الگ سے حق بیان کی ہے اس پر تو بیان بھی ہو چکا باقی رشتوں میں سب سے پہلے بھائی بہنوں کا رشتہ آتا ہے بھائیوں کا اور بہنوں کا ان رشتوں کی طرف آج کل لوگوں کی زیادہ توجہ نہیں ہے بھائی نراز ہوگا دو دو سال سے باتچیت مند ہے یہ کہتے ہیں میری بھلا سے بند ہے تو بند رہے وہ یہ کہیں میں کوئی اس سے پیسے تھوڑی لیتا ہوں میرا محتاج تھوڑی ہے وہ ایک ہی گھر میں دو دو بھائی رہتے ہیں دو دو سال سے تین سال سے ناکھ مو چڑھائے ہوئے ہیں دونوں نے ایک ادھر دیکھتا ہے دوسرا دوسری طرف اس کو دیکھ کے مو پھر لے بھائی بہنوں میں لڑائیاں ہیں سگی بہنوں میں لڑائیاں ہیں اور اسی تو بہت وعد میں آتے ہیں جا کے سگی بہنوں میں لڑائیاں تو یہ بہت بڑی وعد ہے اس پر پھر بھائی بہنوں کے بعد سب سے قریبی رشتہ ہے باپ کے جو رشتہ دار ہیں یعنی چچا اور پھپی اور ماں کے رشتوں میں خالہ اور مامو ان کا شریعت نے بہت زیادہ حق بیان کیا ہے یہ محرم رشتوں میں آتے ہیں ان کا پردہ نہیں ہے دوسرے سے پھپی کا اپنے بھتیجے سے پردہ نہیں ہے چچا کا اپنی بھتیجی سے پردہ نہیں ہے مامو کا اپنے بھانجے سے پردہ نہیں ہے اور خالہ کا مامو کا اپنی بھانجی سے اور خالہ کا اپنے بھانجے سے تو یہ بھی خونی رشتوں میں ہیں کہ زیادہ قریب ہیں دوسرے کے تو ان کا دوسروں کی رسبت زیادہ خیال ہے باپ کے رشتوں کا وہی احترام ہے جو باپ کا ہے اور ماں کے رشتوں کا وہی احترام ہے جو ماں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالت بمنزلت الام خالہ بھی ماہی کی طرح ہوتی ہے خالہ بھی ماہ کی طرح ہوتی ہے لوگ کئی کئی عرصہ سال گزر جاتے ہیں ان رشتوں سے ملے نہیں ہوتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مجلس میں بیان فرما رہے تھے ان کا معمول تھا ہر ہفتے جمعیرات کے دن بیان کرنے کا لوگ آپ کے حلق میں درس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہماری مجلس میں ایسا ہے جو رشتے داری کو توڑتا ہے تو وہ اس مجلس سے چلا جائے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس مجلس میں رشتوں کو توڑنے والا بیٹھا ہوتا ہے اس میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ایک نوجوان اٹھا گھر گیا اور اپنی پھوپی سے دو سال سے باتچت بن کی بھی تھی اس نے دو سال سے تو اپنی پھوپی کو منانے کے لیے چلا گیا ان کے پاس جب اس کی پھوپی نے دیکھا کہ دو سال کے بعد میرا بتیجہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بڑی حیران ہوئی اور تاجب سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ حدیث سنی یہ بات سنی تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میری وجہ سے اس مجلس بر اللہ کی رحمت نازل نہ ہو تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں میں آپ سے جہنا غلطی کس کی بھی ہو میں آپ سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں تو تھوڑا سا انسان اگر چھوٹا بن جائے ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں معافی کیوں مانگو میں کیوں مانگو مانگو دوستوں میں تو ناک نیچی کر لے گا اس سے مفاد ہوتے ہیں اس کی بھی غلطی ہوگی پھر بھی تھوڑے دنوں میں بنا لے گا چھوڑو یارج ختم کرو چلو میں معافی نہیں مانگتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ من قطا کا قطا قطا تہو کہ جو تم سے کٹے تم اس سے کٹو جو جڑے تم اس سے جڑو یہ تو ہرے کی جڑ جاتا ہے جو آپ سے جڑے گا آپ اس سے جڑ جائیں گے فرمایا صلح رحمی کرنے والا وہ ہے من قطا کا وصل تہو جو کٹے تم سے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو یہ اس کا حق ہے کہ اگر وہ کٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو بھی تم اسے منا کے کسی طرح اپنے آپ سے جڑ لو کہ بھئی یہ بھائی ہے سگا بھائی ہے سگی بہن ہے والد صاحب کے بھائی ہے والد صاحب کی بہن ہے خالہ ہے خال جو ہے وہ مامو ہیں تو یہ ایسے رشتے ہیں کہ اگر یہ کٹنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو ان کو منا لو ان کو جڑ لو اللہ کو رازی کرنے کے لئے کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا آج صرف اسی کو جوڑا جاتا ہے جس کے سے پیسے ملنے کی امید ہو جس سے کوئی مالی مفاد ہونا اس کے سامنے تو ناک رگڑنے کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے زلیل ہو جائیں گے اس کے سامنے اپنی عزت کو بیش دیں گے اپنی غیرت اپنی حمیت اپنا وقار سب ختم کر دیں گے یہ بھیکاریوں کو دیکھو دولت کی خاطر کیسے اپنے چہرے کو زلیل کرتے سب کے سامنے کیسے زلیل کرتے اگر یہ اللہ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو زلیل کرتے کسی کے سامنے اللہ کے لئے تو پھر کتنا بڑا مقام ہو جاتا ان کا اللہ کی نظر میں لیکن اللہ کے لئے زلیل نہیں پیسوں کے لئے انسان اپنے چہرے کو زلیل تو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھو یہ دولت کے لئے کیسے مسجدوں کے دروازوں پر اللہ کو راضی کرنے کے لئے کسی رشتہ دار کے سامنے تھوڑا سا زلیل ہو جائیں چھوٹے بن جائیں کہ بھئی میں چھوٹا تو بڑا میری غلطی تھی تیری غلطی نہیں تھی مستغلطی ہو گئی معاف کر دے اور یہ دل میں سوچے کہ اس کا عجر مجھے کون دے گا اللہ دے گا تو اس سے کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو جائے گا اللہ ایسی چیزوں پر بہت عجر دیتے حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے ایک شخص کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا یہ وہ صحابی خود حاضر ہوئے کہ میرا بھائی ہے میں اس کو منانے کی کوشش کرتا ہوں حد تل امکان اس سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ پھر بھی نہیں جڑتا پھر بھی نہیں جڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں کہ تم جنت کا ماں رہے ہو اور وہ جہنم کا ٹکڑا اگر نہیں جڑتا تو وہ سوائے آگ کے اپنے لئے اور کوئی سامان پیدا نہیں کرتا تو یہ بہت بڑا حق ہے آج کل نرازگیاں چلتی ہیں اور کوئی وہی نہیں ہوتا ایک دوسرے سے مو پھیرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں ایک دوسرے کو لڑوانا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ خاندان کی شکل میں فیملی کی شکل میں پیدا کیا تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جڑ کے رہے اور چونکہ جڑنے سے پھر اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے خاندانی لوگ پیدا ہوتے ہیں اس سے پہلے روک ہوتے تھے نا کہ رشتہ بھیجنے سے پہلے دیکھتے تھے بھئی یہ لڑکا خاندانی ہے یا نہیں ہے اور لڑکے والے یہ دیکھتے تھے کہ لڑکی خاندانی ہے یا نہیں آج کل یہ خاندان واندان سب تیل ہو گیا ہے دیکھتے ہیں دولت ہے یا نہیں پیسہ ہے یا نہیں خاندان چاہے چرسیوں کا خاندان ہو لڑکی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے پیسہ کماتی ہے کہ نہیں ڈاکٹر ہو انجینئر ہو باقی خاندان گیا وہ کہتے ہیں نا عام بازاری زبان میں خاندان گیا تیل لے لیں کہتے ہیں خاندان گیا تیل لے لیں پھر وہ آگے جب دولتیاں لگاتی ہے پیسے تو مل جاتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا تو اللہ چاہتے ہیں کہ جڑ کے رہا جائے اس طریقے سے خاندانوں کی شکل میں اور اس کی جلدی جلدی واقعاتیں ایک دو سنا دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کس طرح سے سلح رحمی کرتے تھے سلح رحمی میں ایک چیز کا خیال کرنا شاہی ہے آپ نے اپنی طرف سے کسی جشدار کو جوڑنے کی کوشش کر لی پھر بھی نہیں جوڑ رہا اپنی پوری کوشش کر لی پھر بھی نہیں جوڑ رہا تو پھر حدیث سے ثابت ہے کہ پھر آپ کو گناہ نہیں ملے گا پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیئے کیونکہ پھر بھی اگر زیادہ پیچھے پھریں گے تو پھر فساد مچانا شروع کر دیتا ہے پھر وہ جڑے کاٹنا شروع کر دے گا اور کچھ الٹا نقصان نہ پہنچائے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی جائے پھر بھی نہیں ملتا تو پھر اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے تو دوسری بات یہ کہ اچھا پھر اس میں جو ہے نا خالہ چچا مامو پھپوی ان کے بچے جن کو کزن کہا جا چچا ذات بھائی چچا ذات بہن خالہ ذات بھائی خالہ ذات بہن خوبی ذات بھائی خوبی ذات بہن مامو ذات بھائی مامو ذات بہن یہ رشتے ہیں ان کا بھی اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے صحابہ ان کے ساتھ بھی صلح رحمی کی اگر دیتے ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلو کی اگر دیتے اور اس میں شریعت نے مسلمان اور کافر کی قید بھی ہٹا دیئے کوئی رشتدار اگر کافر ہے اس کے ساتھ بھی صلح رحمی کا شریعت نے حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ ان کا خاندان یہودی تھا تو آپ نے اسلام قبول کیا خاندان میں نہیں کیا اسلام قبول کیا پیغمبر کی زوجہ بنی تو پھر کیا کرتی تھی اپنے رشتداروں کو حدیعہ بھیجا کرتی تھی یہودیوں کو کسی نے حضرت عمر خلیفہ المسلمین تھے ان سے آکے شکایت لگا دی کہ ان کے یہودیوں سے تعلقات ہیں اسرائیل سے تعلقات ہیں ان کے شکایت لگائی کہ یہ یہودیوں سے جو ہے نا اسلام دشمن اسے ان کے تعلقات حضرت عمر نے فوراں گلوا لی کہ بھئی کیا اسرائیل سے اسرائیل تو میں کہہ رہا ہوں وہ اسے یہودیوں سے دیو تو یہودیوں سے تو انہوں نے فرمایا کہ میری ان سے رشتداری ہے اور میں صلح رحمی کرتی ہوں رشتداری سے یہودی ہیں سارے تو میں ان سے اچھا سلوک کرتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے آپ کے پڑوس میں یہودی تھا تو اس کو ہدایہ بیش دیا کرتے تھے پڑوسی ہونے کی وجہ سے یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں پڑوسی ہونے کی وجہ سے تو پڑوس میں تو کوئی بھی آ گیا تو پھر تو اس کے ساتھ اس میں سلوک ہے تو اس میں شریعت میں مسلمان کافر کی قید بھی ہٹا دی ہے کہ اگر کافر رشتدار بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا پڑے گا اب ایک بات یہ کہ اچھا سلوک کسے کہتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے اچھا سلوک بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بس وہ سگرٹ بیگرٹ پھلا دی کبھی کسی کزن کو یا پانگ ہٹکا ہٹکا کھلا دی ہے اس کو بھی بعض لوگ اچھا سلوک سمجھتے ہیں تو اچھا سلوک میں سب سے پہلے ہے پیسے خرش کرنا یہ مسئلے بتا رہا ہوں اکلے گا جیب سے بیسہ ہے اور قرآن کو آپ دیکھ لیں اگر الحم سے لے کے ونناس تک قرآن پڑھیں جہاں بھی رشتہ داری کا ذکر ہے حدیث دیکھ لیں رشتہ داری جوڑنے کے لیے پیسے خرش کرنے کا تذکرہ ملے گا کیونکہ پیسے سے جتنے اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا خرش بالکل جیب سے پٹھوے سے پیسے نہیں نکلتے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلح رحمی کرتے تھے پیسوں کے ذریعے حدیعہ بھیج رہے نہیں آپ کی زوجہ حضرت صفیہ نے یہودی رشتہ داروں سے کیا کرتی تھی حدیعہ بھیجتی تھی گفت تو صحابہ کرام پیسے خرش کر کے رشتہ داری جوڑتے تھے حضرت ابو تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحیح بخاری کی حدیث ہے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں لن تنالو البرح تا تنفقو مما تحبون کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرش نہ کرو کچھ اللہ کے لیے کوئی اپنی پسندیزہ چیز نکالو صحابہ تو جیسے کوئی آیت نازل ہوتی فوراً کہ بھئی اس پر عمل کریں تو حضرت ابو تلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ اللہ نے تو کہا ہے کہ محبوب چیز خرش کرو اور میری محبوب چیز میرا باغ ہے بے رہا شاید نام تھا اس کا پورا باغی چاہ پہلے اس وقت عرب میں پانی بھی کم تھا باغ بنانا آسان کام نہیں یوں سمجھ لیں جیسے آج تارک روڈ پہ کسی کا چلتا ہوا کاروبار چلتا ہوا بزنس تارک روڈ پہ یوں سمجھ لیں کامالن رابح یہ تو بڑا قیمتی مان ہے بڑا قیمتی مان سوچیں کتنا قیمتی ہوگا جس کو نبی کہہ رہے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں کس کو دوں آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو کس کو دے دو اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو تو انہوں نے وہ باغی چاہ بات کس کے حوالے کر دی ہے تو دیکھو اللہ کے نبی نے رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان کو باغ خرش کرنے کا حکم دیا کہ اس میں باغ بھی ہو جائے گا اور چچا زاد بھائی خوش بھی ہو جائیں گے جب ہوں گے تو آپس میں ساری زندگی پھر کبھی دوستی ختم نہیں ہوگی کبھی ان کو خیال آئے گا نہ کوئی جھگڑا ہوگا بھائی کیسے ختم کریں پورا باغ اس کا دیا ہوئے یہ جو کھجوریں کھا رہے ہیں گور کھا رہے ہیں یہاں بیٹھ گئے یہ سارے چچا زاد بھائی نے تو دیئے تھے بار بار رہ رہے کے خیال آئے گا آج کل تو نہیں آتا چھے دکانے بھی تاری کروڑ کی پکڑا تھے پی کے بیٹھ جائے گا آرام سے تھوڑے دن میں لیکن بھارا ہل اپنی طرف سے آپ کا فرض تو عدا ہو جائے گا نا تو اللہ کے نبی نے رشتہ داری جوڑنے کے لیے کیا حکم دیا پیسے پیسے تو بہن کوئی بیوہ ہے کوئی طلاق یافتہ گھر میں بیٹھی بھی ہے خرش کریں اس کے اوپر لوگ ایک بوچ سمجھتے ہیں مصیبت آگئی بھگاتے ہیں اپنے گھر سے جوب کرو جا کے ہم نے شادی کر کے رخصت کر دیا تھا اب سارے اندری کی ٹیمشن ہم نے نہیں لی ہے اب جوب کرو جا کے نہ اس کے بچوں پہ خرش کریں گے نہ بہن پہ خرش کریں گے اور اس کو جوب کروائیں گے کہ تم جوب کرو اپنا کماؤ اپنے بچوں کا ہم سے پیسے نہیں مانگنا کیونکہ ہم نے اگر پیسے خرش کیے تو ہمارے جیب میں پیسے کم ہو جائیں گے میرے بھائی یہ یہودی کی سوچ ہے کہ پیسے خرش کرنے سے کم ہوتے ہیں اسلام نے ہمیں یہ سوچ نہیں دی ہے اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ اللہ جہاں خرش کرنے کا حکم دے رہا ہے اگر کرو گے تو اللہ واپس لوٹائے گا غریب نہیں کرے گا اللہ اس لئے اللہ نے تھوڑی خرش کرنے کا حکم دیا ہے کہ کرو گے تو کل تمہیں بھوکا رکھے گا وہ کسی کوئے کا پانی ہے جتنا نکلے گا تازہ پانی اس میں آ جائے گا کھڑا رہے گا پانی تو سڑتا رہے گا وہاں دیکھنے میں لگے گا کہ کم نہیں ہو رہا لیکن اس پانی میں سڑاند پیدا ہو جائے گی جراسیم پیدا ہو جائے گا تو جو آدمی اللہ کے لئے خرش نہیں کرتا اس کے پیسوں میں جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں اس کے پیسوں سے برکت چھین لی جاتے ہیں اگر کوئی غریب بھائی ہے ایک بھائی کو اللہ نے دولت زیادہ دے دی ہے دوسرا غریب ہے تو تھوڑا اس کو کبھی لفافے میں ڈال کے تھوڑے سے پیسے پارسل کر دی تو بھئی یہ لے تو دس ہزار میری طرف سے حدیعہ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں آپ بیسلاک دینے دس ہزار دینے سو دینے جس کی جو ہے تو اس میں خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے رشتداری جوڑنے میں پیسہ پیسہ ایسی بہدرین الفی ہے کہ الفی سے بنیوی چیزیں پھر بھی ٹوڑ جکتی ہیں پیسے سے جو چیزیں جڑتی ہیں آج کل تو ویسے بھی پیسے کی محبت بہت ہے پیسے دیکھتے ہیں سوک تشارے لوٹ آئیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے رشتداری میں پیسہ کرش کیا جائے یہ نہیں کرتے خرش بعض دفعہ تو رشتدار پہ پیسہ خرش کرنا فرض ہو جاتا ہے کوئی نہیں ہے اور اس کو ضرورت ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا عیدی سنٹر میں نہیں جمع کر آکے آجائیں دوسری چیز ہے دعوت ایک دوسری کی کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ترغیب دی ہے عید بقرائد پہ جیسے ملاقاتیں ہوتی ہیں رشتداروں کو بلائے جاتا ہے ان کے گھر جایا جاتا ہے بعض لوگ خشک مزاج کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہ کسی سے ملنا ہے نہ ملانا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بیزی بہت ہیں ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے جان پیشان والوں میں بیزی بہت ہیں نہ اپنی بہن سے بلیں گے نہ بھائی سے بلیں گے نہ چچا نہ مامو بہت نہ باڑا میں جاں ادھر ہی بیٹھ یہ بھی غلط ہے یہ جو مختلق مواقعات ہیں اس میں شرکت کرنی چاہیے ایک بوسرے کے ساتھ اپنے عوقات سے وقت نکالنا چاہیے میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت ہی مصروف ترین آدمی تھے اتنے مصروف کے ان کے پاس ایک سیکنڈ نہیں ہوتا تھا ایک دن اپنے کاموں کو سارا فارغ کیا اور پنجاب کا سفر گیا ٹرین میں جا رہے ہیں تو سب رشتداروں سے ملنے سب کے گھر کچھ کچھ دیر بڑھ کے سلام دعا ہے لوہائے گھر جہاں تو وہ کہنے لگے جس کے گھر بھی جاتے ہیں وہ کوشتے آپ کیوں آئے ہیں کہنے بس ویسے ہی ملنے کے لئے آئے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں بھئی اتنے مصروف آدمی اتنے بڑے عالم وہ ویسے ہی نہ شادی نہ بیع نہ کوئی عید نہ بقرائید وہ ویسے ہی ترنگا وہ ویسے رشتداری ہے کونی رشتہ ہے اللہ نے کہا ہے مل رکھو تو یہ بھی میرے کاموں میں سے ایک کام ہے تو اپنے کاموں میں سے ایک کام اس کو بنائے رشتداروں سے ملنا ان سے ملاقات کرنا ملنے کا ٹائم نہ ہو یا فساد کا خطرہ ہو باتہ پہ جگڑے کا بھی خطرہ ہوتا ہے آج کل رشتداروں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا سامنے سے کیا جواب دے دیں آپ برداشتی نہ کر پائے اس کو وہ ایک بزرگتے ہیں ہمارے اپنے رشتداروں سے ملنے کی مل کے آئے آدھے ہی ہارٹ اٹیک ہوگی انتقال کر گئے اب آج تک یہ راز فاش نہیں ہو سکا پتہ نہیں کس نے کیا بول دیا ہوگا وہ تو قیامت کے دن ملقات لیتے پوچھیں گے حضرت ہوا کیا تھا کس بھائی نے کیا کہہ دیا تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون کیا کہہ دے تو آخری درجہ ہے فون پہ باتچیت کر لی کبھی کبھار اپنے سگے بھائی کو بہن کو فون کر دیا وہ پنجاب میں ہیں آپ یہاں رہتے ہیں ملقات مشکل ہے یا وہ لانڈی میں ہیں آپ یہاں ہیں وہاں آنا جانا تھوڑا مشکل ہے وہ یہ فون ملا اور فون میں بتائیں اس کو بھائی سے ہی فون کی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ رشتے میں میرے بھائی لگتے ہو آپ رشتے میں میرے آپ میری بہن لگتی ہو لگتی کیا ہو بھائی جو لگتی ہے اس کو زیادہ فیر ہی نہ کرائے کریں جو ہو حقیقت میں اسی کو جو ہے نا وہ آج کل لگنے مگنے والی بہت ساری ہیں تو خالہ ہے کوپی ہے فون پہ ہے لہائے کر دیا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اللہ کے نصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُلُّ الْأَرْحَامُ وَلَوْ بِسْسَلَامُ رشتے داری کو تر رکھو گیلا رکھو رشتوں کو تر رکھو اگرچہ سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ کچھ نہیں کر سکتے صرف سلام کر دیا کچھ نہیں کر سکتے چچا جی اسلام علیہ ہپی جی اسلام علیہ اس سے بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں یہ بزرگ خاندان تو اللہ کے نبی نے کتنا بہترین آفشن دیا کہ چلو پیسے نہیں ہیں غریب آدمی ہے لوگوں سے زکاتے لیتا پھر رہے کسی کو کیا حدیہ دے گا اور وقت بھی نہیں ہے اس کے پاس بہت ہی مصروف ہے تو سلام تو کر سکتا ہے نا تو فون پہ کبھی کبھار سلام کر دیا جی السلام علیکم وہ بھی حیران خیریت آج کیسے فون بس ویسے ہی میں نے سوچا جی آپ بھائی ہیں ہمارے تو کافی دن ہو گئے سلام دیا نہیں میں نے کہا خیر خیریت پوچھ رو تو اس پہ بھی ثواب ملے گا رشتداری جوڑنے والوں میں داخل ہو جائے تو بھائی اتنا تو کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے ایک آخری بات رشتداروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ذہن کر رکھیں یہ بہت ہم پوائنٹ ہے ہمارے ہاں یا تو رشتدار بیسے تو ناراض کرتے رہتے ہیں لیکن جہاں خدا ناراض ہو رہا ہو نا وہاں پہ رشتداروں کو خوش کرے گا وہاں اللہ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں سمجھے آرہی ہے بات کی نہیں آرہی تو رشتدار جب والدین کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جاتا جن کا والدین کا تو سب سے پہلا حق ہے تو رشتداروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کی اجازت نہیں کوئی رشتدار اگر ایسی تقریب میں شرکت کا حکم دیتا ہے جو تقریب ناجائز ہے مکس گیدرنگ ہو رہی ہے آپ کے کزن کی شادی ہے اور مکس گیدرنگ ہے مرد اور عورت ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکیاں بندھن کے سجدھچ کے جیسے شادیوں میں جاتی ہیں آدھے آدھے نباس پہن کے اور وہیں جناب لڑکے والے بھی آئے ہوئے ہیں اور خوب مزہر گل غبارے ہو رہے ہیں اب آپ کے پاس کزن کا فون آگیا میری شادی ہے تشریف لے آئے نہیں لائے تو میں ناراض ہو جاؤں گا آپ کہیں بھاڑھوے جاؤ سعودہ و ناراض ہو جاؤں آپ کیا کہیں تمہیں جب اللہ کا خیال نہیں ہے تو ہمیں تمہارا خیال نہیں آپ دیکھیں شادیوں میں کیا بہودگی ہوتی ہے برخے میں عورتیں ہونا کسی مجمع میں اور وہیں مردل آکے چھوڑ دیں وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے شادیوں میں تو بیوٹی پالر سے ہو کے جاتی ہیں لڑکیاں اور کوشش کرتی ہیں جتنی ننگی ہو سکے ہو جائیں آج کل شادیوں میں جو سیٹ اپ چل رہے ہیں خواتین کا بس نہیں چل رہا کہ یہ دو تار چیتھڑے جو لگے ہوئے ہیں جسم پر یہ بھی کسی طریقے سے اتر جائیں دو چار اسٹیکر رہ گئے ہیں یہ بھی اتر جائیں کسی طریقے سے چونکہ کلچر اجازت نہیں دیتا اس لئے پورے جسم کی نمائش کی کوشش کرتی ہیں ایسی بےہودہ مجلسوں میں جانے کی قطعن اجازت نہیں ہے چاہے باپی ناراض ہو جائے چاہے ماں ناراض ہو جائے چاہے ناراض جائے کیونکہ اللہ پہلے ہے مخلوق بادر تو اس میں جو ہے نا یہاں سختی دکھانی پڑے گی آپ اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں کیا تو بھائی ناراض ہو جائے گا بہن ناراض ہو جائے گی تو بولو بھائی اپنے جی مسائل میں تو ناراض کر دیتے ہو تو اللہ کے لئے پھر یہ اس کی جائے تو کوئی ادنا سے ادنا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی آپ اس کی اجازت نہیں ہے کہ رشتداروں کے کہنے سے کوئی گناہ کر لیں اس کی بالکل اجازت نہیں تو اللہ تعالی ہمیں شریعت کے اس حکم پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ایک بس حدیث سنا دوں نبی نے فرمایا کہ جس نے رشتداری کو جوڑا اللہ تعالی اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں ہمارے استاذ ہیں میرے شیخ و مرشد جن سے میں بیعت ہوں انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہتے ہیں کہ میں اپنے سرحانے روزانہ صحیح بخاری رکھ کے سوتا ہوں اور جب صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے کتاب کھولتا ہوں اور جو حدیث سامنے آ جائے اس پہ کم ایک دفعہ ضرور عمل کرتا ہوں یہ میرا معمول ہے یعنی ایک معمول ہے کہ بخاری رکھی ہوئی ہے کھولا جیسی جو حدیث سامنے ہی کم از کم ایک دفعہ ضرور عمل کرو تو کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے کھولی حدیث صبح اٹھ کے تو حدیث تھی یہ کہ جو یہ چاہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے اسے چاہیے کہ رشداروں سے اچھا سلوک کرے کہ ارے میں نے کہا ایک دفعہ تو کوئی اضافی اچھا سلوک کروں گا میں کیونکہ حدیث ہے اب کیا کروں تو کہہ رہے ہیں کہ میرے مجھے بہت شدید ضرورت تھی پچیس ہزار روپے کے اور اس ضرورت کے لیے میرے پاس پیسے رکھے ہوئے تھے پچیس ہزار روپے تو کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا میرے بڑے بھائی کو بھی اسی کام میں پچیس ہزار کی ضرورت ہے اتفاق کی بات تھی بڑے بھائی کو بھی ضرورت تھی پیسوں کی اور اسی ضرورت میں جس ضرورت میں ان کو تھی کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اپنی ضرورت قربان کر کے یہ پیسے بڑے بھائی کو دے دیتا ہوا سمجھ میں آرہی ہے بات کہ نہیں آرہی ہے میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ صلح رحمی کیا چیز ہوتی اور اس کی برکتیں کیا ہوتی اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمیں کیسے بزرگوں سے تعلق نصیب کیا ہوا ہے کہ صرف ٹوٹا پھوٹا ہی تعلق ہے لیکن کیسا اہل حق کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہوا ہے کہ جو کہتے ہیں خود پہلے اس پر عمل کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں یہ پچیس ہزار کس کو دے دوں اپنے اور کل جائدات پچیس ہزار ہی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے صرف اتنے ہی پیسے ہیں ایک دیلہ بھی نہیں کوئی بینک اکاؤنٹ وکاؤنٹ یا کوئی اس طرح کا شیٹ اپ نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں وہ پچیس ہزار میں نے اپنے بڑے بھائی کو دے دی ہدیہ ان کو یہ پوری تفصیل نہیں بتائی بہت بہت سے بیٹھ گئے خالی ہاتھ ہو کے کہہ رہے ہیں اگلے دن میرا ایک مرید جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی جیب سے کسی عام مولوی صاحب کے لیے آج تک کبھی دھیلہ بھی نہیں نکلائے یہ تو بڑا مالدار لیکن اتنا کنجوس ہے کہ آج تک کبھی کسی کو اس نے ہدیہ دیا ہی نہیں کنجوس ہی میں بعض لوگ سپرلیٹیو ڈگری کے حامل ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے سب تو کہہ رہے ہیں وہ مرید لے کر آیا دھائی لاکھ روپے اور بڑی لجاجت کے ساتھ ہدیہ پیش کیا حضرت یہ ہدیہ ہے قبول فرمال کتنے دھائی لاکھ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بچیس ہزار اور دھائی لاکھ میں ریشو کیا ہے دس گناہ ہے یا نہیں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ ایک کے بدلے کتنے دوں گا دس منجا بالحسنتی فالہو عشر امسالیہ قرآن ایک نیکی کرو گے تو دس اس کے بدلے دس گناہ زیادہ دوں گا میں کہہ رہے ہیں میں نے کہا میں نے دل میں سوچا یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اللہ نے دکھایا ہے کہ تم نے رشتے کو جوڑا دیکھو میں نے ایک کے بدلے میں دس دے دی اگلی بات زیادہ دلچسپ ہے میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے چلو اول تو ہم یہاں تک کرتے ہی نہیں کہ اپنی حاجت قربان کر کے بڑے بھائی کو دے دیا یہ بڑا مشکل مرحلہ پھر اگر ہو بھی جاتا اگلے دن جب آتے تو پھر پھر تو کہتے اب تو یہ اللہ نے مجھے بھیجے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اللہ نے یہ مجھ پر جو انعام کیا یہ رشتے داری جوڑنے کی وجہ سے کیا ہے بھائی پر خرش کرنے کی وجہ سے تو اب میں شکرانے کے طور پر یہ ساری رقم بہن بھائیوں میں تفصیل کر دوں سمجھ میں نہیں آرہی تو ان کے ماشاءاللہ نو بھائی اور ایک بہن دو بھائی جہاد میں شہید ہو چکے ہیں تو سات بھائی اور ایک بہن آٹھ افراد میں بھائی بہنوں میں ان کو نکال دیں تو چھے یعنی سات افراد میں انہوں نے یہ ڈھائی لاکھ کی رقم اپنے بہن بھائیوں میں تفصیل کر دی ساری کے ساتھ پھر زیرو میٹر ہو کے بیٹھے گئے دوبارہ سے ٹھیک ہے کہ بس اللہ نے ایک انام کیا تو کتنی بڑی خضیلت کی چیز ہے ٹین ہی میں تفصیل کر تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو بھائی جو عمل کرتے ہیں اس طرح بھی کرتے ہیں ہم اور آپ میں اتنا دم حوصلہ نہیں ہے کہیں آپ پتہ چلا بھی پچیس روپے خرش کر کے ٹرائی کریں کہ صبح ڈھائی سو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں ٹرائی جو کرتا ہے نا جس کا ایمان کامل نہیں ہے توقل کامل نہیں ہے اس کو پھر اتنا اتنی چیزیں اتنی بڑی نیکییں ایفورڈ نہیں کر سکتا ہوا اس کو پھر تھوٹے ورد پچاس ساٹھی میں گسارہ چلائیں آپ وہی والا قصہ ہو جائے گا وہ ایک گوالہ اس کی بہنس جو ہے دودھ دیتی تھی دودھ میں کمی تھی تو مولی صاحب نے اسے کہا کہ بھئی یہ نماز پڑھا کرو دودھ بڑھ جائے گا بہنس کا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تو دیکھا دودھ بڑھنے کے وجہے ایک بہنس مریوی ہے بڑا پریشان یہ فجر پڑھ کے گیا تو بہنس ہی مر گئی تو مولی صاحب نے کہا اللہ تمہیں آزمار ہے تھوڑا سا ٹرائی کرو زہر میں دوبارہ دیکھو دودھ ڈبل ہو جائے گا زہر پڑھنے آیا نیت اس کی پڑھ کے دیکھتا ہوں برکت ہوتی ہے کی نہیں ہوتی اللہ کو راضی نہیں کرنا مقصد زہر پڑھ کے گیا تو دیکھا ایک دوسری بھینس مریوی ہے بڑا پریشان مولی صاحب نے کہا بس آزمائش کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں تھوڑا سا ہمت کرو تو اثر پڑھو انشاءاللہ دیکھو پھر ہوگا اثر پڑھ کے گیا تو تیزری بھینس مر گئی تو ایک کٹا جو ہے نا بھینس کا بچہ بہت شور مچا رہا تھا تو یہ دہاتی اسے کہتا ہے ہوئے زیادہ شور نہیں کر تو تو خالی دو نفل کی مار ہے تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے تو چار چار فرض پڑھنے پڑے تو دو نفل پڑھوں نہ مر جائے گا شور نہیں مچا جاتی اس کا خیال یہ تھا تو میں نے متوکلین کے واقعہ سنائے صرف اس لیے کہ تھوڑی سی ترغیب ہو جائے تھوڑا تو خرش کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توقیق اطاف فرمائے کمالینہ علیہ البلہ